پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی کشمیر پالیسی کا بانڈا بیچ چوڑاہے میں پھوڑا ہے اور انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو پوست مارٹن کیا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قابل غور ہے انہوں نے اپنا یہ ردعمل یا جو بیان ہے 20 ستمبر کو ہونے والی اے پی سی کے بعد 21 ستمبر کو دیگر اپنے ساتھی بھوڑا جس میں فواد چودری شامل تھے سد عمر تھے اور وزیر اطلاعات و نشریہ شبلی فراز اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جہاں باقی چیزوں کا ذکر کیا اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حکومت پاکستان کی جو سابقا حکومتیں تھیں ان کی خارجہ پالیسی بیان کی ہے دراصل وہ حکومت پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ رہی ہے کہ جو کشمیر تو دور کی بات ہے لفظ کے کے اوپر بھی پابندی رہی ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ پاکستان کشمیریوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ حامی ہے اور عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجھاگر کر رہا ہے وہ خود اس ویڈیو میں دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرما رہے ہیں دوسری بات انہیں کی کشمیر پہ صاحب اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے کتنی شدو مت سے انہیں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا اور عمران خان نے کس موثر انداز میں جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اوائیسی کے کانٹیٹ گروپ میں جو مشترکہ علامیہ جاری کروایا اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا آپ پوچھ لیجئے ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کی ورڈ پرپابندی تھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالا نہ ہو جائیں اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے جب یہ مسئلہ اروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی ہم نے نہیں دھرنن ہٹائی اور آپ نے ملازہ فرمایا شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں ان میں کشمیر تو دور کی بات ہے لفظ کے کے اوپر بھی منسٹری آف فورن آفیرز میں پابندی تھی یہ ہے کشمیریوں کے لیے حمایت اور یہ ہے عالمی سطح پہ حکومت پاکستان کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کی جو سابقہ حکومتیں ہیں یا موجودہ حکومت کے بارے میں تو ظاہرے بعد میں پتا چلے گا کہ یہ کس طرح سے کچھ کر رہے ہیں لیکن شاہ محمود قریشی جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں وہ انتہائی باخبر شخصیت ہیں چونکہ وہ ماضی میں بھی اکتیس مارچ دو ہزار آٹھ سے لے کے نو فروری دو ہزار گیارہ تک وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں اور جو وہ فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہوگا وہ اس کے آئینی شاہد ہوں گے شاہد ان کے اس دور میں ہی جو کشمیر کے کے پہ پابندی ہوگی اور پاکستان کی جو نیم دلانا کشمیر پالیسی ہے یہ سب کے سامنے ہے اور اس پالیسی نے کشمیریوں کو نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی مایوس کیا ہے کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں عوام کے جو دل ہیں وہ کشمیری اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دڑتے ہیں لیکن پاکستان کی حکومتیں ہمیشہ مسئلت کا شکار رہی ہیں اور کشمیر کی پالیسی پر ان کی حمایت جو جس میں پنجابی میں کہتے ہیں گنگنواں تو مٹی چاڑنا یہ بلکل اس طرح کی حمایت ہے اس لیے ہم اس چیز نے نہ صرف پاکستانی عوام کو مایوس کیا ہے اور کشمیری عوام کو مایوس کیا ہے اور پاکستان کی جو کشمیری پالیسی ہے یہ بلکل کھل کے سامنے آگئی ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچمہ صوبہ بنانے کا شوشہ چھوڑا گیا ہے پاکستان ایسا کر ہی نہیں سکتا وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا جو آئین ہے کونسٹیوزن ہے سیونٹی تھری وہ اس کی اجازت نہیں دیتا پاکستان کا اقوام متحدہ میں موقف اس چیز کی اجازت نہیں دیتا پاکستان کی جو اقوام متحدہ میں پاس کی گئی قرار دادیں ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ازاد کشمیر کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے اور ازاد کشمیر اسمبلی کا جو ہے وہ فیصلے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اس بارے میں تفصیلی ویڈیو میں جلدی آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن جس نے بھی اس قسم کی تجویز دی ہے حکومت پاکستان کو اسے مسرد کرنا چاہیے کیونکہ اگر پاکستان گلگت بلتستان کو صوبہ بناتا ہے تو یہ ہندوستان نے جو کشمیر کے اسے بخرے کیے ہیں اس نے جو لداخ کو اپنی یونین میں شامل کیا ہے یہ پاکستان کو بالکل کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کے برابر کھڑا کر دے گا تو اس سلسلے میں تفصیلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے اور ابھی دیجئے اجازت خدا حافظ